اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوجی ٹیلر تیرہ دس کے ساتھ میں ہوں سمان غنی آج آپ کے سامنے لائے ہیں آور لاک مشین سیون فور سیون اس کا ٹانکہ کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور یہ جو تین اوپر دو شاخے لگے ہوئے ہیں اسٹینشن پوسٹ تو ان کا کیا کام ہے یہ ٹانکے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نپیکو کر کے دکھا ہے تو یہ نیچے جمو کلر لگا ہوا ہے اوپر یلو کلر لگا ہوا ہے یہ میں نے الہدہ الہدہ تاکہ چوز کیے تاکہ صاف نظر آسکے یہ سائیڈ پر جو سلائی ہوتی ہے یہ بڑے لپر کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے جو سرخ رنگ کا دانہ نظر آ رہا ہے یہ سوئی کا کام ہے تو یہ میں ٹانکے سر لوز کر رہا ہوں پہلے پیکو ٹھیک کر رہی تھی تو اس کو جان بوچ کر خراب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے کہیں بھی سکیپ نہ کریں تو یہ دیکھیں یہ ٹانکہ خراب ہو گیا ہے تو اس میں نا ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹچ ہوتی سائیڈ سے ایک اوپر سے ایک سوئی کا دانہ نظر آتا ہے یہ پیچھے ٹھیک آ رہا ہے آگے آ کر یہ بلکل خراب ہو گیا ہے یہ قریب سے دیکھیں یہ پیلا کلر تھوڑا سا نیچے شو ہو رہا ہے اور اسی طرح ریڈ تاکہ شو ہو رہا ہے آگے جہاں ٹانکہ خراب ہوا ہے پیلا کلر اوپر چلا گیا ہے یہ اوپر کی طرف کیونکہ ہم نے جو بڑے لپر والا دوشاخہ ہے نا ٹینشن پوسٹ اس کا ٹانکہ لوز کر دی ہے بڑے لپر کا تو جو بڑے لپر کا ٹانکہ ہوتا ہے وہ سائیڈ سے باہر والی طرف اثر انداز ہوتا ہے تو اگر یہ ایسا خراب ہو جائے تو آپ نے اسی لپر کو لپر والے کو ٹائٹ کر کے ٹھیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھا رہے ہیں تو باقی کی سیٹنگ سیم ہی ہے تو یہ دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ گیا ہے بلکل بہتر ہو گیا ہے پہلے سے پہلے کے ایسے ایسے زگزگ ٹیڑی میڈی سلائی لگ رہی تھی اور اب جو ہے نا ٹھیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ جو بڑے لپر کا کام ہوتا ہے سائیڈ سے جو ٹانکا زگزگ کرتا ہے نا یہ سائیڈ سے جو سلائی نظر آ رہی ہے تو اوپر اوپر جمہو کلر کی اور نیچے ییلو کلر کی جو ٹانکا ہلکا سا ٹانکا نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اور یہ جو سوئی والا ہے یہ ریڈ کلر کا جو نیچے کی طرف داناشو ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک کرتا ہے اور جو درمیان میں ہے تو وہ نیچے ہمارا جو ٹانکا ہوتا ہے نا نیچے زگزگ ہوتی اس کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے اب بہتر ہے یہ پہلے اس کو تھوڑا سا اور ٹائٹ کر دیں گے تاکہ مزید پہتری آئے تو یہ دیکھیں پیارے دوستو یہ ٹانکا اب ٹھیک ہو چکا ہے کہیں کہ بس یہ ہاتھ کے کھینچاؤ کی وجہ سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے ورنہ یہ ٹانکا ٹھیک ہے اوپر بھی بلکل شو ہو رہا ہے نیچے ہلکے ہلکے دانے شو ہو رہے ہیں زگزگ بھی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو پیکو صحیح نہیں کر رہی یا آور لاک صحیح نہیں کر رہی یہ میں نے پیکو پر بتایا آور لاک پر اگر بتاتا تو وہ وائٹ دھاکے تھے شاید صحیح طرح شو نہ ہوتے تو یہ اب بڑے لپر کا جو ٹانکا اس کو اور زیادہ ٹائٹ کر کے دکھا رہا ہوں کہ لوز کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے اور ٹائٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کو اور زیادہ لوز کیا ہے ٹائٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ٹھیک آ رہا تھا آگے تھوڑا تو خراب ہوا جہاں اور زیادہ میں نے ٹائٹ کیا تو اور زیادہ خراب ہو گیا یعنی وہ پیلا کلر جو تھا وہ نیچے کی طرف آ گیا ہے اوپر سے ایسے بن گیا ہے جیسے رسی ہوتی ہے تو اوپر سے بھی پیکو ویسے دیکھنے میں تو ٹھیک لگتی ہے لیکن ایسے کپڑے کو موڑ کر نیچے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ اتنا زیادہ ٹائٹ ہونا چاہیے نہ اتنا نارمل ہونا چاہیے اس کو اب دوبارہ اسی حالت پر لاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میں دوبارہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو بڑے لپر والا بلکل کونے والا ہے نا ٹینشن پوشٹ اس کے ذریعے آپ باہر والی سلائی کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو درمیان والا ہے اس کے ذریعے یہ جو ریڈ کلر کی داکہ شور ہے نا اس کو منج کر سکتے ہیں یہ اگر اوپر اٹھ جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس کو لوز کرنا ہے اور اگر یہ ساتھ چمٹی رہے تو پھر اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے جیسے ٹائٹ ہوگا ویسے ہی یہ جو ریڈ کلر کا داکہ اوپر شو ہو رہا ہے اوپر کی طرف اٹھتا جائے گا تو یہ کیونکہ داکہ کا یعنی کھینچاؤ اور طاقت زیادہ ہے یہ اوپر نہیں اٹھے گی لیکن اول لاکھ میں بلکل آسانی کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا یہ درمیان والا چھوٹا لکھ پر جو ہے اس کی ٹینشن پوشٹ کو اگر ٹائٹ کریں گے تو یہ ریڈ کلر کی جو سلائی نظر آ رہی ہے یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گی ایسے کھڑی کھڑی رہی گی اور یہ جو کونے پہ نظر آ رہا ہے جمہو کلر کا داکہ یہ اگر نیچے کی طرف چلا جائے تو ہم نے بڑے لپر کے ٹانکے کو لوز کرنا ہے اور اگر اوپر کی طرف آ جائے تو پھر ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں اور چھوٹے لپر کا بھی بتا دیا اور یہ نیچے سے جو ریڈ کلر کا دانہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوئی کا کام ہے جس سوئی والی جو پوشٹ ہے جہاں پہ داکہ ڈالتا ہے اس کو جتنا ٹائٹ کریں گے نیچے دانہ بھی ٹھیک آئے گا اور یہ جو جمہو کلر کا داکہ لگا ہوا ہے اس کو کور بھی کرے گی یہ چھوٹے جکڑ کر رکھے گی تو یہ تینوں سیٹک میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو ہر طرح کی مختلف قسم کی ویڈیوز ملیں گی تو یہ دوبارہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں بڑے لپر کا داکہ ٹائٹ کرنے سے سلائی نیچے کی طرف سے جائے گی باہر والی اور لوز کرنے سے باہر والی سلائی اوپر کی طرف آئے گی درمیان والا جو ہے لپر چھوٹا لپر اس کا جو ٹانکہ ٹائٹ کرنے سے یہ جو ریڈ کلر کی ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گی اور لوز کرنے سے یہ کپڑے کے ساتھ اٹیچو کر رہے گی اور سوئی والے جو پوشٹ ہے اس کو ٹائٹ کرنے سے نیچے جو ڈاٹس ہیں یہ والے ریڈ کلر کے یہ صاف ہوتے جائیں گے اور یہ جو زگز ہے گے اس کو بھی جکڑ کر رکھے گی ٹھیک ہے اور اگر اس کو لوز کریں گے تو نیچے سے ٹانکہ خراب آئے گا تو اس کو اور بڑے لپر کے ٹانکے کو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے تو ہماری اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی سلائی اچھی طرح رہے گا اور داگے کیسے ڈالتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ جلدی ویڈیو بناؤں گا نیکسٹ ویڈیو تو انتظار کرئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ